دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹین میت ایکسرسائج فور پوائنٹ ٹو کسن نمبر ٹو کار ون کریں گے جس میں کسن اس طرح سے دیا ہوا جان اور جیوانتی دونوں کے پاس کل ملا کر پہتہالیس کنچے ہیں دونوں پانچ پانچ کنچے خو دیتے ہیں اور اب ان کے پاس کنچوں کی سنکھیں کا گننفل ایکسر چوبیس ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ آرم میں ان کے پاس کتنے کنچے تھے تو اس کو حل کرنے کے لئے ہم مان لیتے ہیں جان کے پاس کنچوں کی سنکھیں ایکس تو جیوانتی کے پاس کنچوں کی سنکھیں ہو جائے گا ٹوٹل پہتہالیس ہے اس سے ایکس کو مینس کر دیں گے تو ہو جائے گا پہتہالیس مینس ایکس اب آگے کسن میں ہم بڑھتے ہیں تو دیا ہوا دونوں پانچ پانچ کنچے کھو دیتے ہیں پانچ پانچ کنچے کھو دینے کے بعد دونوں کے پاس کنچوں کی سنکھیں یعنی جون کے پاس کنچوں کی سنکھیں ہو جائے گا پہلے تھا x پانچ کنچے کھونے کے بعد ہو جائے گا x-5 اور جیونتی کے پاس کنچوں کی سنکھیں پہلے تھا 45-x 5 کنچے کھو دینے کے بعد ہو جائے گا 45 سے 5 نکل جائے گا 40-x اب ہم پرسنے کے انسار 5-5 کنچے کھو دینے کے بعد ان کے پاس جو کنچے ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنے پر گناہنفل ہوتا ہے 124 تو پرسنا نصار ہم آگے بڑھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے x-5 into 40-x equal to 124 اب یہاں پر multiply کریں گے دونوں کو تو x کو 40 سے multiply کرنے پر ہو جائے گا 40x x کو minus x سے multiply کرنے پر ہو جائے گا minus x square minus 5 کو 40 سے multiply کرنے پر ہو جائے گا minus 5 کا 20 200 minus 5 کو minus x سے گناہ کرنے پر ہو جائے گا plus 5x مرابر 124 اب یہاں 40x x اور 5x کو اگر دیکھا جائے تو دونوں پرس میں ہے اس لئے جلکے ہو جائے گا 45x minus 5x minus 45x 45x پلس میں ہے اس طرف جانے پر ہو جائے گا minus 45x اور ادھر اور لیڈی ہے ایک سو چوبیس مینس دو سو اس طرف جانے کے بعد ہو جائے گا پلس دو سو برابر جیرو اب ہم اس میں اگر آگے برہیں گے تو اگلا اس ٹیپ میں ہو جائے گا ایکس سکوائر مینس پینٹالیس ایکس ایک سو چوبیس اور دو سو مل کر کے ہو جائے گا تین سو چوبیس مرابر جیرو اب ہم اس کو حل کرنے کے لیے میڈل ٹرم سپلیٹنگ میٹھرڈ کا سہارہ لے سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم کو ایکس سکوائر والا ٹرم اور تین سو چوبیس کو گنا کرنا ہوگا گنا کرنے پر ہو جائے گا میرا تین سو چوبیس ایکس سکوائر یہاں سے ہم تین سو چوبیس کا آواز گنا نخن کریں گے اور تین تیا نو چھتیس اور نو ہو جائے گا پہنٹالیس تو ہم لکھ سکتے ہیں مانس پہنٹالیس ایکس کے بدلے میں مانس چھتیس ایکس مانس نو ایکس اور تھات ایکس سکوائر مانس پہنٹالیس کے بدلے میں لکھیں گے مانس چھتیس ایکس مانس نو ایکس پلس تین سو چوبیس برابر جیرو اب یہاں سے ہم پھر لکھ سکتے ہیں ان دونوں میں اگر ہم کومن لیں تو کومن آ جائے گا ایکس ایکس کومن آ جائے گا ایکس سکوائر سے ایکس آ گیا تو ایکس بچے گا مانس چھتیس ایکس سے ایکس نکل گیا تو مانس چھتیس بچے گا اور پھر ان دونوں میں ہم سیدھے سیدھے مانس نو کومن لیں گے تو یہاں سے رہ جائے گا میرا ایکس اور یہاں تین سو چوبیس سے مانس نو نکلنے پر چھتیس ہی رہے گا مرابر ہو جائے گا جیرو اب اگر دیکھا جائے تو ایک ہو گیا میرا ایکس مانس نو یہاں سے ایکس یہاں سے مانس نو اور ان دونوں میں سے ایک آ جائے گا میرا ایکس مانس چھتیس مرابر جیرو اب ہم دونوں کو جیرو کے برابر مان کر کے ایکس کا بھیلو نکالیں گے تو ایک ہو جائے گا ایکس مانس نو برابر جیرو تو ایکس برابر نو دوسرا ایکس مانس چھتیس برابر جیرو تو ایکس برابر ہو جائے گا چھتیس ارثات آرم میں جون کے پاس یہ دی نو کنچے تھے تو جیوانتی کے پاس چھتیس کنچے تھے یا اسی طرح سے اگر جون کے پاس چھتیس کنچے تھے تو جیوانتی کے پاس نو کنچے تھے دونوں ہی طرح سے صحیح ہوگا اس طرح سے یہ جواب ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کا ویڈیو پہنچتی رہے دوستو اس چینل میں آپ کو کلاس ٹین کا میت کلاس نائن کا میت کلاس ایٹ کا میت اور میت سے ریلیٹیڈ ہر طرح کی جانکاریاں آسانی سے ملے گی اور بر اچھے انداز میں آپ کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا کہ میت میں کس طرح سے آپ آگے بر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں اور اسی چینل میں دھیر سارا ویڈیو میں بنایا ہوں اب تک اور آگے بھی بناتا رہوں گا آپ لوگوں کا سہایوگ اور مدد کیا ہو سکتا ہے تاکہ آپ لوگوں تک میں اپنا ایک سکار آتمک سوچ کے ساتھ صحیح ویچار لے کر کے آ سکوں موسیقی 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 موسیقی